الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین الصلاة والسلام ودعاقائد غر المحجلین وآله الطیبین الطاہرین وصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنت اللہ على الكافرین قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ بَتَعَدَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَأَمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ قَالَ اللَّهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي سَيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ قُنْجْبَادِ وَسَلَاتُ وَسَلَامُ لِكَيَا سَيَّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَنَادِكَ وَسَابِكَيَا سَيَّدِي يَا شَفِيئًا مُذْنِبِينَ اللَّهِ وَبَارِكَ وَسَلَّ مَدِبَادِ انتہائی وَاجَبُ الْتَرَامِ سَامِينِ كِرَامِ بَانِيَانِ مَافِلْ نَكِبِ مَافِلْ عزیز القدر سامین و سامعات عجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھ اس گاؤں دے اندر انقاد پذیرے میرے ستید زینت ففر القرآ استاد القرآ استاد الحفاظ حضرتِ علامہ مولانا الحافظ القاری محمد زفر سعیدی صاحب آبی تشریف فرمانے اور بلبلِ مدینہ حضرتِ علامہ مولانا محمد صدیق نوری صاحب نامت برقاطم العالیہ آبی تشریف فرمانے اور ساڑھ اس گاؤں دی جامعہ مسجد امام و خطیب خطیبِ اہلِ سنت استاد الحفاظ حضرتِ علامہ مولانا کاری محمد عطاو المصطفی صاحب تشریف فرمانے اور دیگر سٹیٹیں مہمان بھی بیٹھے ہیں انتظامیہ کمیٹی بھی بیٹھے ہیں اللہ کریم دی بارگچ دعا اللہ تہاڑی میری سادہ دی اجلی رات قبول فرمانے عدریہ نجات بنائے الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا نوجوانہ دی محنت جنابِ حافظ محمد علی رضا صاحب بھائی محمد ارشد بھائی محمد رمضان محمد عمران محمد شعباز اور دیگر انہ دے جتنے بھی معاملین ہیں میں فردن فردن اگر سانے دا نام علاماتے بڑی لمبی فرستے جناب اللہ دیتا بڑی صحب جناب اللہ دیتا بڑی صحب جناب اللہ دیتا بڑی صحب جناب اللہ دیتا بڑی محبت اور بڑے ذوق دنال عجدی محفل دا انتظام کرنے ویچ اپنیاں خوش شامل آئیاں اللہ کریم دی بارگچ دعا اللہ ہر بندے دی کوشش دو پنی بارگچ قبول فرما اگر کسی رتا فرمائے نوجوانہ دا ذوق ہے یہ آنوالی نسل واسطے بڑا خوبصورت پیغام ہے کیونکہ اسی نوجوان ذکر مصطفیاتوں اور ذکر خدا توں دور ہوندے جا رہے ہیں تو جڑیاں یہ معفلہ سجائیاں جاندیاں یہ لائٹنگ کیتے جاندیاں یہ انتظامات کیتے جاندیاں یہ ساڑے دلان اندر اس کے مصطفیات دیوے نو آج اگر یہ فتنی ہوا لگ دی ہے نا دیوے نو ہوا لگ دی وہ پھر پھڑ پھڑاندائے یعنی بجنال اپس سے جاندائے جدو ساڑے دلان بھی اندر اس کے مصطفیات دیوے نو ہوا لگ دی ہے پھر این معفلہ سجا کے ایسی ہوا دی ہے کہ ان جی سمجھو جی میں دیوار کھڑی کر دینا ہے تاکہ اس کے مصطفیات دیوہ ساڑے سینہ جی اے میں ہین جردار ہوئے معفلہ دا اے ہی مقصد ہوندا ہے لوگاں نے ترجمانی اپنی اپنی کر لے ربیع الاول سال ایک وار یاندہ مولوی یارا مہینے بھی کھاندے ہیں یہ نہیں ہوندہ کہ مولوی ایک مہینہ کھا کے بھی یارا مہینے پاکے کر جنہ چنگا سترہ مولوی کھاندے ہیں تو اسی بینے جی کھاندے ہیں الحمدللہ داہر اپنی عالمین اے ذکر مصطفیات دی برکتہ دے ادھے جی مولوی یاندہ کمال کوئی نہیں اللہ تعالی انتظامیہ دے کامش انہوں نے قبول فرمائے کہ ساڑی اس بست انہوں نے ہمیشہ شاہد تے عباد رکھے وکار ساؤنڈ والے اکاڑا دے اے بڑے مشہور نے انہوں نے بڑی محبت ہے کہ اے وقت نکال کے اکاڑا تشریف لیکے آئے ساڑے واسطے اللہ تعالی انہوں نے بھی آنا قبول فرمائے میرے بھائی جنابے مووی میکر والے بھائی محمد اسماعیل رجوی صاحب کہ انجی سمجھو کہ جیسے اکاڑا دے کمر میں انہوں نے بڑا پرانا ہیں سٹوڈیو اور مووی میں کرلا کم ماشاء اللہ بڑا اچھا کم کرتے ہیں اللہ تعالی انہوں نے برکتی عظیم اتا فرمائے اور جتنے احباب آس پاس دے پنڈا کو بالخصوص وارٹرگانج دے اوام میں نظر آ رہی اللہ کریم دے بارکج دوار اللہ سارے آنڈا چال کے آنا اپنی بارکج قبول فرمائے اور جتنے سارے پنڈا دے اوام بیٹھے ہو سارے اپنے لوگ بیٹھے ہو اللہ تو ہر دی بھی آون نے تشریف آوری اور ہر ہر قدم تھی اللہ نے کی انتہ زخیری عطا فرمائے نقیب محفل صاحب بھی وارٹرگانج دے تشریف علیہ کی آئینیں اللہ سارے اندھی قوشن و قبول فرمائے کے ذریعہ نجات بنائے وہ تو سبحان اللہ بولو ایسی بادہ آغاز کر لیے بھئی وقت کافی ہو گیا ہے سبحان اللہ ایک واری اندھی بولو کہ اندھی تسلیح ہو جائے کہ تیرہ چکلیں بڑے زوق بولیں اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا جہاں ہور ٹل آکے بولو سبحان اللہ میں تقریر تو ہنو پتا ہے کہ کسے رنگج کرنی ہے اور میں بڑی دیردہ سٹیٹ سو بیکھ رہے ہیں کہ تو ہنو جس چیز اڑیک تے امید ہے جو کہ جی تو ہڑی بیماری ہے نا الحمدللہ او دا ٹھیکہ میرے کل ہے انشاءاللہ میں تو ہنو لگانا تو سہوڑے والد ہو جانا اچھا سبحان اللہ بولو تے اپا چلیئے مدینہ بے ہور اچھا بولو سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دی اندر اللہ کریم نے اپنی حبیب لبیب دینات نبیان فرمایا گرامی قدر حضرات ایک لقت چوبی ہزار کے مبیش نبی رسولت شریف لکے آئے ہر نبی نے اپنے دور دے اندر اپنے زمانے جرے کے اپنے وقت دے اندر خدا دی وحدہ نگیر دا پرچار کیتا گرامی قدر حضرات تو تو ہڑے دے میرے نبی دیواری آئینا تو سیتے میں دنیا تے آئیے پھر ساڑا ذکر ہوندے اس سے دنیا تو تر جائیے ساڑا تذکر آئے ذکر دا سلسلہ جڑا باندھ ہو جاندے ایک کوئی مدینہ دا تاج دارے جڑا حج آیا نہیں تو ذکر مصطفیٰ دنگ کے خدا پہلے بھی مجموع دائی اس سرکار دے ذکر دیا گر اللہ پہلے بھی ہوندیہ میں کہ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے پتر شیسنو بیٹھا لیا دیکھا لے کہ پترہ ایک گلی یاد رکھی میں تھے ساڑے تین سو سال اللہ دے بارکہ چھے رویا پر اللہ نے میری توبہ قبول نہیں کی تھی پر جو تو واسطہ پایا نا میں محمد کہ اللہ نے محمد واسطہ میرے دعا دے و قبول فرما اللہ نے فرمایا آدم سرچوں کا معافی مل گئی ارد کی تھی یا اللہ ساڑے تین سو سال رویا میری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ فرمایا واسطہ تلسیدہ میرے یار دا پایا ہی اجی تھی اپنی معافی منگیا کدھے قیامت تک دی آن والی اولاد دی معافی منگتا محمد اصد کا سارے نہیں معاف کر دینا سی اصلا سارے نہیں معاف کر دینا سی پتہ لگیا کملی والا حج دنیا تے آیا نہیں تا ذکر میرے نبی دا پہلے جاری ہے جتنے نبی آئے سارے میرے نبی دا ذکر کر دے گئے اللہ تے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تے گلی مقاکہ رکھ دیتی فرمایا وَمُو بَشِّرَمْ بِرَسُولِ يَعْتِي مِمْعَدِ اسْمَهُ احْمَاد فرمایا اے میرے غلاموں میرے بعد جسا نبی نے آنا ہے اُدھا زمین تے نا محمد تے آسمان تے احمد نا ہوئے گا آپ نے تے کملی والا حج علیہ السلام تے نا بے دست لیتا فرمایا اُدھا نا احمد ہوئے گا غلامی قدر حضرات اللہ تے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو بعد علماء فرماد نے کہ تقریباً پانچ سو یا چھ سو سال گزر کے کوئی نبی نہ آیا لوگ گمراہی والے ترپے غلامی قدر حضرات عیسائیان اور یہودیاں دے اندر ایک بات مشہور سی کہ آخری نبی آن والا ہے غلامی قدر حضرات ہونے یہودی نے عیسائی جنہاں نے آسمانی کتاب مجھ حضورتا تذکراتا ذکر پڑے آئے انہوں نے پتا ہے کہ نبی دے آن دا ویلا کریب ہے ہونے یہودیاں نے جو تو بھی بارشتی لوڑ پہن دیئے وہ کہندے نے یا اللہ اوجنت کا آخری نبی محمد آن والا ہے نا یا اللہ اسی قدہ وسیلہ دینے بارش ادا فرما بارش آ جان دیئے عیسائی جنہاں نے پترانی لوڑ پہن دیئے کہندے نے یا اللہ تنہ محمد دا وسیلہ اوجنا تیرا آخری نبی آنے ہیں یا اللہ او دا وسیلہ پیش کرنے ہیں سانو اولاد اتا فرما عیسائی جنہاں نے یہودیاں نے جنگ کرنے واسطے جانا تکہنا یا اللہ تنہ محمد دا وسیلہ پیش کرنے ہیں سانو دشمنہ تے فتح اتا فرما گنامی قدر حضرات اجا نبی آئے نہیں تو ذکر محمد دا پہلے ہی جاری ہے ذکر پہلے ہی جاری ہے نوجوانوں یہودیاں تے عیسائی جبات مشہور سی میرے آقا دی آمد تیباد جو تو میرے آقا دی ولادت ہوئی نا کہ حضور مدینہ تیبا آئے ہجرت کر کے کہ مدینہ تیباد اندر صرف دو قبیلے ایسے سانو جنہاں نے یہودیاں تو لو سن سن کے آخری نبی دا کہ حضور نے دیکھے جو کلمہ پڑھ گئے انہاں سن کے کلمہ پڑھ لیا بگر جو تو میرے آقا آئے نا یہودی تے عیسائی مکر گئے کہ کین لگے کہ اے او نبی نہیں جنہاں گلہ ایسے کرنے ہیں جنہاں تذکر ایسے کرنے ہیں اے محمد نہیں ہو سکتا کیوں انہاں نے تورا دے اندر انجیل دے اندر میرے آقا دا نام تک پڑے آسی انہاں نے لوگانوں دسیا کہ جنہاں آخری نبی آوے گا او دا نام محمد ہوئے گا جنہاں نے گلہ مشہور کر دیتی ایسے دن تو بعد جنہاں گھر پت پر پیدا ہوں گا تو نام محمد رکھ دینا ہے کہ ہو سکتا کہ میرا پتری آخری نبی ہوئے پتران دے لوگ نام محمد رکھ رہے پر واہ آمینہ میں تری عظمت و صدق جاما او نصیبہ سجدہ آمینہ دے قسمت جایا جنہاں گوٹیج آمینہ دا لال آگیا گرامی قدر حضرات جو ہی میرے آقا دی ولادت ہوئی نا اس آیت یہودی حضور پہچانا تو انکار کر گئے مکر کے میرے آقا دی آمد تیبات ہوں اس آیت مبارکہ دی اندر اللہ کریم نے اسے ہی بات نشان دہی اور اسے ہی بات نہ ذکر فرمایا پڑھئے قرآن جو بولو سبحان اللہ ایک مرحی کہتے سارے بولو سبحان اللہ تھی میری تسلیح ہو جائے بھئی میں نے پتا ہے وقت کافی ہو گیا لیکن میں وحد خطیبہ جڑا تلاوہ تو بھی پہلے سٹیج بیٹھا سب ہو روچا بولو سبحان اللہ میں نے جلدی اس واسطے کے صبح پہلے ٹھائیں فجر تو بعد میں تقریر کرنے واسطے جانا ہے میں آرام بھی کرنا ہے صبح نماز پڑھانی ہے بچے پڑھا کے فرمے سفر بھی کرنا ہے تو اسے ایک وارے سبحان اللہ انجدی بولو کہ ساڑے مہمان بھی راضی ہو جائے ہو روچا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَكَانُوا مِلْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُونَ فَلَمَّا جَاءَهُ مَا عَرَفُوا كَفَرُونَ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پرماندگار نے فرمایا اے یہودیوں کے اے عیسائیو اللہ نے فرمایا جدو میرا یار نہیں آیا میرے یار دوسیلہ پا کے دعاوہ قبول کراندے رہے ہو اللہ نے فرمایا جدو میرا یار نہیں آیا میرے یار دوسیلہ پا کے اولادہ بھی لیندے رہے ہو میرے یار دوسیلہ پا کے بارش بھی لیندے رہے ہو میرے یار دوسیلہ پا کے دشمناتے فتح لیندے رہے ہو اللہ نے فرمایا عیسائیو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے یادہ وسیلہ پاکے دعا میں قبول کرانوالے اللہ فرمایا جدو میرا یار نہیں آیا میرے یادہ ڈندگرہ بھی کر دے رہے ہو میرے یادہ جگر وی کر دے رہے ہو میرے یادہ وسیلنہ دعاوہ بھی مانگ دے رہے ہو اللہ نے فرمایا ہون میرا یار آگے آئے ہون میرے یارنو پہچاؤن دے نہیں بلکہ میرے یادہ انکار کر دے ہو اللہ نے فرمایا فہلاند اللہ ہن ہے alelқافری اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کافروں تو ہاڑے تے اللہ دیلانا تے پتہ لگیا اوہ اللہ نو تے من دینے پر اوہ نانے محمد انکار کر دیتا پتہ لگیا جیڑا اللہ نو نامنے صرف اوہ کافر نہیں ہوں دا جیڑا محمدی ذات نو نامنے اوہ کافر ہوں دا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ لنگر دیگال اتھے کری دیتے بندہ مہمان جاوے نا تو بندہ انہوں پتہ نا ہوئے کہ لنگر ہے یا نہیں یہ ہے تو کی پکیا ہے تو انہوں پتہ بھی یہ لنگر ہے تو یہ بھی پتہ پکیا کیے خونے میں سبحان اللہ نہ بولو تو مرضی آلے اچھا بولو سبحان اللہ گرام ایک اتر حضرات اللہ نے فرمایا کہ میرا یار نہیں آیا تو وسیلے پا کے دعاں قبول کروان دے رہے ہو آج نبیان تے ولیان کلو منگیا نا وسیلہ پایئے نبیان دا تے ولیان دا تے بندہ نو بڑی خارش ہوندی کہنے نبی دا وسیلہ یا ولی دا وسیلہ پاہتا شرک ہو جاندہ ہے یہ عقیدہ آج دا نہیں یہ عقیدہ بڑا پرانا ہے گرام ایک اتر حضرات اللہ نے فرمایا کہ خون میرے یار دا انکار کروے ہو فرمایا تو ہنو میرے یار دی ہونو ماری فتہ نہیں فرمایا اے اوئی نبیے جدا وسیلہ پا کے دعا ماں قبول کران دے رہے ہو خوڑ کہن دے اس نبی نو جان دے ہی نہیں اللہ نے فرمایا آؤ میں تو ہنو دسنا اس نبی دا ذکر کس ہے کس ہے تُسا پڑھے آئے پڑھئے قرآن جاکو سبحان اللہ تُسی رہے ہو گھر جا کے بولے سبحان اللہ میں تقریر کر دینا آج دے چودری سہبان پچھے بیٹھے ہو تو تُسے بھی بول دیو سبحان اللہ میرے بابا جی حضور فرما دے ہوندے سان کہ پٹھ پاوے او سونا جدا کنہ نو کھاوے اے کانے جو سونا ہوئے تھے کانے گالے جاوے تھے بی بی ہیں سونا اتارا دیں دیا نے کیسے سونا نو کی کرنا جی دی وجہ تو کانہ خراب ہو جائے آپ فرما دے ہوندے سان کہ پٹھ پاوے او سونا جدا کنہ نو کھاوے تکی کرنی او زبان جنہیں محمد زکر سبحان اللہ ہی نہیں کرنی اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اللہذین یتبعون الرسول النبی الامنی اللہذین یجدونہو مکتوبہ اندہم فی الدورات والانجی اللہ نے فرمایا اے او نبی جدا تجھگرہ سا تو رات دے اندر بھی کیتا جدا جھگرہ سا انجیل دے اندر بھی کیتا اللہ نے فرمایا ہون تو آنو میرے یار دی مارفند نئی ہون تو سی میرے یار نو پیچاؤن دے نئی بتا لگیا نبی نو جاننا ایمان نئی نبی نو تے ابو جہل بھی جان دائے نبی نو تے ابو لہ بھی جان دائے نبی نو تے اوتوا دے شہبہ بھی جان دے نئے اللہ نے فرمایا نبی نو شرف جاننا ایمان نہیں اللہ نے فرمایا نبی نو پہچاننا ایمان ہے اللہ نے فرمایا او جنہا شرف نبی نو جانے آ مگر او نانے نبی نو نا پہچانے آ فرمایا مومن نہیں ہو سکتے اللہ نے فرمایا نبی نو پہچاننا ضروری ہے تائیوں تے کبر چے پوچھیا جاندہ ہے تاسے ایسے شخصیتے مارے شکی کہندہ رہا ہے تے جیڑا شرف نبی نو جان جائے نبی نو پہچانے نا جیڑا میرے آقا نو پہچان جائے پتہ لگیا نبی نو پہچان نا ایمان نبی دی پہچان کر کے نبی دی مارفت کر جانا اے ہی ایمان وادیاں دی نیشانی ہے ایمان میں جلالوں دین سیوں تیرمان دلالے فرما دینے ابو سفیان تے سفوان او پہاڑ دی چوٹی نے بیٹھے نے نیچے بیت اللہ پہ نظر یوند آئے اچانک اے ناوے کھیا ایک ہرنی دوڑ دیا رہی او تے پچھے جنگل تا پگیار لگی آئے ہرنی دوڑ کے آگے حرم شریف جداخل ہو گئی ہرنی آگے خانہ کعبہ جداخل ہو گئی اللہ نے فرمایا فمنداخلہ ہوں کیانا آمینہ اللہ نے فرمایا جیڑا حرم شریف جداخل ہو جائے اللہ نے فرمایا او امن چیان جاند آئے ناوے جیڑا حرم شریف جداخل ہو گئی اے بھگیار حرم دے پار انجھ رک گیا جو میں کشن پیرا جزنجیرہ پاولیاں ہرنی خانہ کعبہ جداخل ہو گئی اے بھگیار کا بیدبار کھڑا ہو گیا ابو سفیان کے لگا سفوان اے کٹا سیاڑا فگیار اے نو پتا ہے خانہ کعبہ اے نو پتا ہے بیت اللہ کین لگا کٹا سیاڑا فگیار اے نو حرم شریف دی پہچانے اے نو بیت اللہ دی پہچانے اے نو خانہ کعبہ دی پہچانے تے بھگیار نے شرچوں کے پہاڑ والے کھے آو تے کین لگا ظالموں اے نو جانوریوں کے اے شہرم ہمیں پہچانے تے دوانوں پندائیوں کے اے نو حمد ہی پہچانے کوئی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 سبحان اللہ اچھا بولو جنہیں خدا تک جانا اٹریکٹ نہیں جا سکتا انہیں محمد دیگلی چھو گزر کے جانا پھوے گا انہیں مصطفیٰ دیگلی چھو گزر کے جانا پھوے گا عریفان دی سلطان حضرت سخی سلطان باہور احمد اللہ آپ جو گئے نا میرے آقا دی عدمت والے ترجمہ بڑا مٹھا فرمایا بابے نے پڑھئے کلام بھئی پتہ نہیں تو ہنو کڑی شہر نہیں بولنے دی اچھا کیوں نہیں بول دو سبحان اللہ بھور دور لگا کے بولو سبحان اللہ عریفان دی سلطان نے فرمایا نارب یر شہر امو اللہ یو دے تینا رب خانے کابے او نارب علم کتابی لبے آو تینا رب بچ مہلا بے او گنگا تی رکھا او مول نہ ملے آو نارے پینے پہ حسابے ہوں جد دا مرشد ملے آبا ہو میرے چھوٹ گئے کل عذابے جد دا مرشد ملے آبا ہو میرے چھوٹ گئے کل عذابے ہو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ میرے آکھان دے آن تو پہلے بھی ذکر حضور دا جاری ہو ساری سی لوگ دیکھنے ہیں کہ حضور آن کے تر گئے ظالماتے نے پتہ نہیں کملی والدہ ذکر قدو شروع ہویا دیکھو قدو تک رہنا ہے قدو تک رہنا ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے یارنو عظمتہ ہی ایسی عطا فرمائیا نوجوانو میرا دل کرتا ہے میں توانو عشق بھی باتی والے چلنا کہ میرے نبی دا ذکر قدو 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 دائے آٹھ سال عمر مرے آکھا دی حضور دے دادا جاری وصال ہو جانا آٹھ سال عمر سے مرے آکھا دی ان سارے گھر والے خاندان والے حضور دے تائے حضور دے چاچے پپیاں اکھٹھی ہو گئی ہیں کہ سرکار دے والے گرامی بھی انتقال فرما گئے ماں آمینہ بھی انتقال فرما گئی ہیں اور دادا جی بھی وصال فرما گئے سارے خاندان والے اکھٹھے بیٹھ گئے کہ حضور نو ہو نا پالن دے زمان داری کون نو لبے گا سارے والی والی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جی کوئی کہنے لگا محمد میں نو دے دیو کوئی کہنے لگا محمد میں نو دے دیو وہ حضرت امیر حمدہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے جی میں نو دے دیو گرامی قدر حضرات حضرت ابو طالب رضی اللہ حضور فرما لگے کہ فیصلہ اسینی فیصلہ حضور آپ فرما لگے حضور دیا پٹھیاں بیٹھیاں چاچے بیٹھے تائے بیٹھے سارے خاندان والے رشتہ داروں بیٹھے حضرت ابو طالب فرما لگے کہ حضور فیصلہ خود کرنگے میرے آکا دی اٹھ سال دی عمر سرکار روندیا روندیا آکے نا چاچے ابو طالب دی گودھے چھے بیٹھ گئے گودھے چھے بیٹھ گئے آپ لیکن دو آئے نا حضور نو گھر تی حضرت ابو طالب دی ہور بیٹھے بھی سند مولا علی دی بائی تے بہنہ ہور بھی سانا تی میرے آکا دی چاچے فرما دی گیا نا کہ حضور دی آمد تو پہلے ساڑے گھر دو بنیادہ کھانا بمشکل ہوندہ سی ایسا قدر بھی راجی کے روٹی نہیں سکھا دی پر جس دن حضور ساڑے گھر آئے نا کہ دستر خان سے جا کے سارے گھر والیاں بیٹھ جانا حضور نے بھی بیٹھ جانا آپ فرما دی رہنے کہ راجی کے سارے روٹی کھا لینی یہ تو سارے اٹھ کے ٹر جانا نا آپ فرما دی رہنے میں روٹیاں گننی آتے روٹیاں بھی انہیاں اتنی مصطفیٰ بھی برکت فرما دی رہے کہ ساڑے گھری بھی مک گئی کمری والے عقا علیہ السلام دنال برکتہ ہی برکتہ ہو گئی ہیں یہ رامی قدر حضرات اٹھ سال میرے عقا دی عمر ہے